نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے سنبھو دیوز کے تحت نگم کے سباگار میں جن سنوائی کی جس کے سمجھ میں نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے بتایا کہ شہسن کے نظر شنوشتار ہر منگلوار کو سنبھو دیوز کا آئیوجہ نے کیا جاتا ہے جس میں نگر نگم کے سبھی ادھکاری موجود رہتے ہیں اور نگر نگم سے سنبھندیت شکایتوں کا نستان اڑکر آیا جاتا ہے اسی کرم میں آج جن سنوائی کی گئے جس کے انترگتر ٹیکس کی شکایتیں پانی پیجل کی شکایتیں شیور کی شکایتیں قبضے کی شکایتیں پرابت ہوئی ہیں جس کے نستان اڑکر کے لیے سنبھندیت ادھکاری کو آوشک دشاہ نردیش دیئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ادھکتر معاملے راجہ سے سنبھندیت آئے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ معاملے صفائی کو لے کر بھی آئے ہیں اس سمجھ میں گورو پونی سے بات کرتے ہوئے نگر آئے گورو سنگھ سگروال نے کہا شاہ سن کے نردیش آنو سر پرتک منگلوار کو سمعف دیوست کا اہوجین کیا جاتا ہے جس میں نگر نگم کے سمست بیبھاگوں کے ادھکاری بیٹھتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور نگر نگم سے سمندیت شکایتوں کا نستان کرایا جاتا ہے آج بھی سمعف دیوست کا اہوجین اسی شکایت میں کیا گیا ہے جس کے انترکت ٹیکس کے شکایت ہیں پانی کے پیجل کے شکایت ہیں سیور کے شکایت ہیں کبجے کے شکایت ہیں اس طرح کی شکایتیں اپتابت ہوئی ہیں اور سمجھ دیوست کیا گیا ہے کہ اس شکایتوں کا قروتہ پروفر انستان کرایا جائے آدھکتر ریونیو سے ریلٹیڈ ماملے ہیں کچھ ماملے صفائی سے ریلٹیڈ ہیں کچھ ماملے اتنی قمر سے ریلٹیڈ ہیں اسی سے سمجھ ماملے آئے ہیں موسیقی